بھارت کے کرانتکاریوں میں ارشفاق اللہ خان کا نام بڑے ہی شان کے ساتھ لیا جاتا ہے کچھ عارضو نہیں ہے ہے عارضو تو یہ کہ رکھ دے ذرا سی کوئی کھا کے وطن کفن میں وطن رہے ہمیشہ صدا قائم اور آزار ہمارا کیا ہم رہیں یا نہ رہیں یہ شب شہید ارشفاق اللہ خان کے ہیں فاسی سے پہلے انہوں نے یہ شیر لکھا تھا ارشفاق اللہ خان کی بہت کہانیاں ہیں ہم ان کہانیوں میں نہیں جاتے ہیں بلکہ آپ کو ارشفاق اللہ خان کی لکھی وہ تین چٹیوں کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے اپنی ماں بہن اور وکیل کو لکھی تھی نو آگست انیس سو پچیس کو ہوئے کاکوری ریل آکشن کی گھٹنا کا دوشی مانتے ہوئے فاسی دی گئی تھی جنگ آزادی کے لیے اہم کردار نبھانے والے کاکوری ریل آکشن کے مہانائکوں کو دیش ان کی شہادت اور بلدان کو آج بھی یاد کرتا ہے عمر شہید ارشفاق اللہ خان نے فاسی سے پہلے اپنی ماں کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ اے دکھیا ماں میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے میں فاسی کے فندے پر جا کر آپ سے رخصت ہو جاؤں گا لیکن آپ پڑی لکھی ماں ہیں عیشور نے اور قدرت نے مجھے آپ کی گود میں دیا تھا لوگ آپ کو مبارک بات دیتے تھے میری پیدائش پر آپ لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اگر میں اس کی امانت تھا تو وہ اب اس دیش کے لیے اپنی امانت مانگ رہے ہیں آپ کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور اس دیش کو سوپ دینا چاہیے ارشفاق اللہ خان نے وکیل کو بھی ایک چٹھی لکھی تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ انہیں دھیلے بھر کا بھی موت کا خوف نہیں تھا وکیل کو لکھی چٹھی میں ارشفاق لکھتے ہیں کہ آپ نے مقدمے تو بہت لڑے ہوں گے لیکن میری اکشہ ہے کہ آپ کو اگر پرمیشن ملے تو آپ فانسی کے دن فانسی گھر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ آپ کا موقع کتنی خوشی اور ہرشت سے فانسی کے فندے کو چوم کر جھول رہا ہے اگس کے مہینے میں عمومن راکھی کا تیوہار ہوتا ہے فانسی سے پہلے اپنی بہن کے نام چٹھی میں ارشفاق اللہ خان نے لکھا کہ مائی ڈیر دی دی میں اگلی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں کوئی سانسارک پیڑا نہیں ہے اور بہتر جیون کے لیے سنگھرش نہیں کرنا بڑے گا میں مرنے والا نہیں ہوں بلکہ ہمیشہ کے لیے جینے والا انتیم دن سو امبار ہے میرا آخری چرنس پرش سویکار کرو مجھے گزر جانے دو آپ کو بعد میں پتا چلے گا کہ میں کیسے مرا بھگوان کا آشرواد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے آپ سب کو ایک بار دیکھنے کی اکشہ ہے یدی سمبھا ہو تو ملنے آنا میں ہیرو کی طرح مر رہا ہوں تمہارا اشفاق اللہ اشفاق اللہ خان کی یہ تین چٹھیاں آج بھی جب لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو سب کی آنکھیں بھر جاتی ہیں اشفاق نے صحیح کہا تھا وہ مر نہیں رہے ہیں سچ میں وہ آج بھی زندہ ہیں اور نہ جانے آنے والے کتنے سالوں تک زندہ رہیں گے اور ان کا ذکر ہوتا رہے گا اشفاق اشفاق